اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق میں برکت کا آسان اور مختصر ترین عمل جس کے ذریعے پروتگار آپ کے روزی میں آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا وہ آسان ترین نسخہ ہے تصویع جناب سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ وسلم لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم عمال کرتے ہیں وظیفے کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا علنکہ سوچنا چاہئے کہ یہ یوں قرآن کی آیات ہیں یا معصومین کے فرمان ہیں یا جو بھی عمال معصومین سے منقول ہیں یہ سچے ہیں یہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے اصل میں کمی ہے ہمارے اندر جس طرح معصوم سے کس نے پوچھا مولا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ نماز قبول ہے یا نہیں تو معصوم نے فرمایا کہ قرآن کی آیت ہے نماز بہیائی اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اب اگر تو نماز پڑھ رہے اور برے کاموں سے رک نہیں رہا تو سمجھے تمہاری نماز قبول نہیں ہے اس لیے کہ ہم عادت کے طور پر جو ہے وہ عمال کرتے ہیں معرفت اور عبادت کے طور پر نہیں کرتے ہیں اس لیے انسان کو یقین رکھنا چاہیے وہ یقین کامل ہے کہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کی آیات میں شفاہ ہے اور اس میں رحمت ہی رحمت ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عمال بتائے ہوئے دیکھیں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جو سب سے عظیم ترین عمل تھا وہ دیا وہ عظیم ترین عمل یہ تسبیح کا عمل ہی تھا کہ جو ہر عمل میں اور جب بھی آپ پڑھیں نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں ویسے آپ پڑھا کریں اور اس کی ترتیب ہے اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پہلے اللہ اکبر پڑھنا پھر الحمدللہ پھر سبحان اللہ یہ ترتیب بھی ضروری ہے اور جو فکر بتائے گئے نا یعنی جو لفظ ہے چونتیس مرتبہ تو اس کو چونتیس مرتبہ ہی پڑھنا ہے یہ نہیں سو مرتبہ پڑھتے جائیں اس طرح وہ تسبیح نہیں بنے گی اس لیے کہ ذکر اپنی مرضی سے آپ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں بلکہ جو فکر اور جو تعداد موین کی گئے ہیں آپ کو اسی تعداد کے مطابق ذکر کرنا چاہیے